ازیز طلبہ اسلام علیکم آئیے اب ہم قطعہ نمبر تین جس کے شاعر اختر انساری ہیں اس قطعہ کا وضاحتی ویڈیو دیکھیں گے اور سنیں گے چلیے ہم قطعہ شروع کرتے ہیں شاعر کہتا ہے قدم آحس ترکھ کہ ممکن ہے کوئی کوپل زمین سے پھوٹتی ہو یا کسی پھول کی کلی سر دست مزے خوبے عدم کی لوٹتی ہو چلیے اب اس قطعہ میں شاعر نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر پیدا ہونے والی ہر زندگی کو جینے اور پنپنے کا حق ہے اور ہر کسی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ خود بھی سکون سے جیے اور دوسرے کو جینے دیں اپنے ذات سے کسی کو نقصان پہنچنے نہ دیں آج کے حالات کے تناظر میں اگر ہم اس شیر پر غور کرے تو اس کی معنویت بڑھ جاتی ہے طاقتور قومیں اپنے جبر و استداد کے زور پر کمزور قوموں کی نسل کشی کے در پہ ہیں انسانیاں سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وجود میں آنے سے پہلے انسانی جانوں کو تلف کیا جا رہا ہے یہ ہماری محذب دنیا کا علمیہ ہے شاعر کہتا ہے کہ اگر قدم کو آہستہ نہیں رکھا گیا تو زیر زمین پھوٹنے والی کوپل بے خیالی میں رو دی جائے گی یا کسی پھول کی کلی جو خوابِ ادم کے مزے لوٹ رہی ہو وجود میں آنے سے پہلے ہی نیست نابود ہو جائے گی یہاں اس قطعہ کا وضاحتی ویڈیو ختم ہوتا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی